آج ہم چرچہ کریں گے کلاس پلس ون میتھ ایلیمنٹ سم نمبر فرسٹ ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو ہے ہماری اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سم کے اندر کیا گیون ہے پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن اس چپٹر کے بارے میں ہم سٹیڈی کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں بیسک کنسپ جو ہمارا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا ایکسرسائز سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ ون کو بھی کمپلیٹ کر لیا تھا جس نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی وہ پلیلیش میں جا کر دیکھ لیں یا ڈیسکرپشن بوکس میں جا کر دیکھ لیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ سم ہے ہم نے ایویلیویٹ کیا کرنا ہے ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے فائی فیکٹوریل یہ ڈینوشن ڈینوشن 7 فیکٹوریل پروو دیکھ 5 فیکٹوریل پلس 7 فیکٹوریل is not equal to 12 فیکٹوریل ہم نے فیکٹوریل کی ویلیو نکالنا ہے فیکٹوریل کو ہم کیسے دینوشن کرتے ہیں 5 پیچھے سے سٹارٹنگ 5 ملٹیپلائی 4 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 1 is equal to 5 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے 20 26 جا آنسر کتنا آ گیا 120 یہ ہمارے پاس 5 فیکٹوریل کی ویلیو ہوتی ہے اب 7 فیکٹوریل 7 فیکٹوریل کو بھی دیکھو کتنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کے لئے تو ایک تو ہم complete ملٹیپلائی کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے 7 ملٹیپلائی 6 ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی 4 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 1 اس وے میں اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن اس کو اتنا لکھنے کی بجائے یہاں پہ 6 کے بعد اس کو ڈریکٹ یہاں پہ کیا ڈونیٹ کر دو 5 فیکٹوریل لکھ دو کیونکہ 5 فیکٹوریل 6 کے بعد کیا آئے گا 5 4 3 2 1 اور یہ ویلیو کس کی ہے 5 فیکٹوریل کی ٹھیک ہے اب اس کو لکھ دو 7 کو 6 سے ملٹیپلائی کی 42 اور ملٹیپلائی میں 5 فیکٹوریل کی ویلیو کیا ہے 120 اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 5 0 4 0 ٹھیک ہے اس کو میں نے سولو پہلے کیا تھا تو آپ سولو کر کے اس کو دیکھ لینا اب نیکسٹ بات آتی ہے 12 فیکٹوریل کی تو 12 فیکٹوریل کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 12 ملٹیپلائی 11 ملٹیپلائی 10 ملٹیپلائی 9 ملٹیپلائی 8 اور ملٹیپلائی 8 کے بعد 7 فیکٹوریل ٹھیک ہے اب ان کی ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے 9 8 جا 72 ان سبھی کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 9 5 0 4 0 ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی میں ہے 7 فیکٹوریل ٹھیک ہے یہ ہماری ایکویشن نمبر پھرسٹ بن گی اب یہاں پہ ہمیں گیون میں کیا کنڈیشن ہے 5 فیکٹوریل پلس 7 فیکٹوریل ناؤ پہلے ہم ویلیو نکال دیں گے 5 فیکٹوریل پلس 7 فیکٹوریل کی 5 فیکٹوریل پلس 7 فیکٹوریل ٹھیک ہے 5 فیکٹوریل ہمارے پاس ہے 120 پلس 7 فیکٹوریل ہے ہمارے پاس 50 40 اور یہ ہمارے پاس ویلیو آ چکی ہے 5 1 6 0 یہ ایکویشن نمبر 2 ہے اب ایکویشن نمبر 1 اور 2 سے دیکھو پروم 1 اور 2 1 سے دیکھو کتنی بڑی ویلیو آ رہی ہے لیکن یہاں پہ تو یہ 5 1 6 0 ہی ہے یہ بہت چھوٹی ویلیو ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے 5 فیکٹوریل پلس 7 فیکٹوریل جو ہے وہ not equal 12 فیکٹوریل ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ بڑی ویلیو آ رہی ہے تو اس کے ایکویشن نہیں آ رہی تو it means یہ اس کے ایکویشن نہیں ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس second sum ہے second sum میں compute 8 فیکٹوریل کوما 4 فیکٹوریل and show that 8 فیکٹوریل upon 4 فیکٹوریل is not equal to 2 فیکٹوریل اب ہم نے اس کو 2 فیکٹوریل ہم نے بتانا ہے کیا equal نہیں ہے ٹھیک ہے تو first of all 8 فیکٹوریل کو solo کریں گے 8 فیکٹوریل کی value کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ دیکھو میں فیکٹوریل لے دیتا ہوں 5 چلو یہاں لکھی دیتے complete اس کو 4 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 ٹھیک ہے ان سبھی کی multiply کریں گے تو ہمارا answer آئے گا 4 0 3 2 0 ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے 4 فیکٹوریل ٹھیک ہے تو 4 فیکٹوریل یہاں پہ نوٹ کر لیں گے 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 اس کی value ہوتی ہے 24 اور ساتھ میں ہم write کر لیں گے 2 فیکٹوریل 2 فیکٹوریل کیا ہوتا ہے 2 multiply 1 is equal to کیا آجائے گا 2 اب ہم نے proof کرنا ہے 8 فیکٹوریل بٹے میں 4 فیکٹوریل 8 فیکٹوریل بٹے میں 4 فیکٹوریل اس کی value نکال لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے 8 فیکٹوریل ہمارے پاس تھا 4 0 3 2 0 اور 4 فیکٹوریل کیا تھا 24 اس کو 24 کے ساتھ ہم divide کر دیں گے تو value آجے گی 1 6 8 0 ٹھیک ہے کیا یہ value 2 فیکٹوریل کے equal آئی ہے نہیں آئی یہ ہماری equation number 2 ہے یہ ہماری equation number 1 ہے تو 1 اور 2 سے from 1 and 2 تو 8 فیکٹوریل بائی میں 4 فیکٹوریل is not equal to 2 فیکٹوریل تو 8 فیکٹوریل بائی 4 فیکٹوریل جو ہے وہ equal to نہیں ہے کس کے 2 فیکٹوریل کے next some third ہے مارے پاس find the value of 11 فیکٹوریل divided میں 8 فیکٹوریل اس کی value فائنڈ کرنی ہے 11 فیکٹوریل ہے اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 11 multiply میں 10 اور multiply میں 9 اور multiply میں دیکھو بھی اب نیچے جتنا فیکٹوریل ہو اتنے تک اس کو لے کر جانا ہے نیچے 8 فیکٹوریل ہے تو اس کو 8 فیکٹوریل لکھ دیں گے اور اپن میں کیا ہے 8 فیکٹوریل 8 فیکٹوریل سے 8 فیکٹوریل cancel out 11 کو 9 سے multiply کریں گے 99 99 کو 10 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس answer کتنا آگیا 9 9 0 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس 6 فیکٹوریل تو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 6 multiply 5 اور multiply میں نیچے سب سے بڑا 4 فیکٹوریل ہے تو یہاں کیا لگا دیں گے 4 فیکٹوریل 4 فیکٹوریل as d اب 2 فیکٹوریل کیا ہوتا ہے 2 multiply میں 1 4 فیکٹوریل سے 4 فیکٹوریل cancel اس کو 3 پہ cancel کر دو تو answer کتنا آگیا 5 کو 3 سے multiply کی answer کتنا آگیا 15 ٹھیک ہے یہی ہم نے answer find out کرنا تھا کہ ہمارے پاس answer کتنا آگیا تو اس کا answer ہے وہ ہمارے پاس کیا آگیا 15 آگیا ٹھیک ہے next ہم دیکھتے ہیں next part n plus 3 فیکٹوریل اور upon n فیکٹوریل تو اس کو solo کرنے کے لئے first of all n plus 3 فیکٹوریل کھول نا پڑے گا n پلس 3 فیکٹوریل کی value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک کم کرتے جاؤ یہ same n plus 3 پھر ایک کم کریں n plus 2 پھر ایک کم کریں n plus 1 پھر ایک کم کریں n factorial اور upon میں کیا ہے n factorial n factorial سے n factorial cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا answer کیا آگیا n plus 3 n plus 2 n plus 1 یہ ہمارا answer ہے اور یہ ہم نے find out کرنا تھا ٹھیک ہے چلیئے next sum کی طرف چلتے ہیں 8 factorial minus میں 7 factorial اور upon میں 6 factorial ٹھیک ہے 8 factorial کو ہم کیا write کرتے ہیں 8 multiply میں 7 اور multiply میں 6 factorial ٹھیک ہے دیکھو یا تو آپ 6 common لے کر بھی کر سکتے ہو کسی بھی way میں کر سکتے ہو 6 نیچے ہے تو 6 تک لے کر چلتے ہیں 6 factorial minus 7 multiply 6 factorial اور upon میں کیا ہے 6 factorial 6 factorial اس میں سے common ہے 6 factorial common اندر کیا ویلی بجی 8 multiply 7 56 اور minus میں 7 اور upon میں کیا ہے 6 factorial ڈی ٹھیک ہے ڈی 56 minus 7 ہمارا answer کتنا آگیا یہ cancel out ہو کے 49 ہمارے پاس کیا آ چکا ہے answer آگیا ٹھیک ہے next ہمارے پاس question number 5 part ic 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question ہے تو first of all 10 factorial تک ہے تو اس کو solo کر لیں جیسے ٹھیک ہے اس کو 8 تک لکھیں گے اس کو 8 تک اور یہ 8 factorial ہے ہمارے پاس اگر ہم تو دیکھو یہاں 10 factorial بنا لیتے ہیں یہ 10 factorial ہے یہاں 10 سے multiply کر دیں گے یہاں 10 multiply 9 سے کر دیں تو 10 factorial ہم بنا کر چلتے ہیں تو یہ value آجے گی 9 multiply 10 upon me 8 factorial multiply 9 my multiply 10 plus 10 upon 9 factorial multiply 10 اور plus میں 1 upon 10 factorial یہ 1 upon 10 factorial ٹھیک ہے تو یہ value کیا بنیں گی یہ 9 multiply 10 تو 90 ہو جائے گا اور upon میں 10 factorial plus 10 upon 10 factorial plus 1 upon 10 factorial ٹھیک ہے factorial نیچے والے کو سولو نہیں کرنا کیونکہ 10 factorial کی بڑی value ہوتی ہے اس لئے آپ اس کا direct answer لکھ دو تو ہمارے پاس 90 plus 10 100 101 اور upon میں کیا ہے 10 factorial ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا answer آ چکا ہے 101 اور upon میں کیا ہے 10 factorial ٹھیک ہے 10 factorial کی value آپ لکھ سکتے ہو اگر بھائی آپ یہ تک بھی چھوڑ سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا ٹھیک ہے next اس کا 6 پائٹ ہے 3 3 سم کا next ہمارے پاس 6 پائٹ ہے 6 factorial multiply میں 1 into 3 into 5 11 تک multiply ہے اور into میں 2 کی power 6 6 factorial کو خوال دیا 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 اور multiply 1 ٹھیک ہے 1 into 3 into 5 یہ 11 تک ہے اور 2 کی power 6 کو 1 2 3 4 5 اور multiply 6 6 بار multiply کر دی ٹھیک ہے اب دیکھو 1 کو 2 سے اس 1 کو اس 2 سے multiply کر دی پھر اس 2 کو 2 سے 3 کو 2 سے 4 کو 2 کے ساتھ 5 کو 2 کے ساتھ 6 کو 2 کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو الگ multiply کر لکھ لیا اور 1 سے لے کر 11 ان کو last میں لگ دیا ٹھیک ہے 1 3 5 7 9 11 ٹھیک ہے ان کی multiply کر دی 2 4 6 8 10 12 اور last میں value آگی ٹھیک ہے اب اب اس کو اندر multiply کر دی 1 2 3 4 5 6 ان سبھی کی multiply کر دی 12 تک تو 12 سے 1 تک multiply کس کی ہوتی ہے 12 factorial کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ value کس کی آگی 12 factorial کی value آگی ٹھیک ہے چلیئے next fourth sum میں ہمارے پاس next اس کو بھی factorial میں لکھنا ہے factorial میں دیکھو بھی 11 10 9 8 7 6 5 اور 4 تک تو ہے لیکن 3 2 1 نہیں 3 4 multiply 5 multiply 6 7 8 9 10 اور 11 اور upon میں value کتنی ہے 1 multiply 2 اور multiply 3 اوپر value دیکھو کیا بنی ہے 11 factorial بن گی اور نیچے کتنا بن گیا 3 factorial یہ ہمارا انسر ہے یہ ہم نے find out کرنا تھا کہ factorial کی جو value ہے وہ ہمارے پاس کیا ہی ہے next sum ہے ہمارے پاس دیکھو 1 3 5 7 9 اور 2 n minus 1 تک value اب 2 n minus 1 تک value ہے 1 3 5 7 9 2 n minus 1 اب بیچ میں value کون کون سی گائب ہے 2 4 6 8 اور 2 n یہ value divide کر دیں ٹھیک ہے تو یہ پہ لکھ دیتے ہیں چلو تو یہ value کیا آئے گی 1 into 3 into 5 into 7 اور 2 n minus 1 ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں bracket میں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس value جس سے ہم نے multiply کہنے بیچ میں جو value ہمارے پاس گائب ہے ٹھیک ہے تو 2 4 6 8 اور 2 n اور اسی سے ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے 2 4 6 8 2 n ٹھیک ہے اب اوپر value جو بچی ہے 1 سے لے کر 2 n minus 1 اور 2 n اس کو کر لیں گے الگ اور جو نیچے ہے 2 multiply 1 2 multiply 2 2 multiply 3 2 multiply 4 2 multiply n اس کو الگ کر دیں گے تو یہ مارے پاس value کیا آگئی 1 2 3 4 5 6 7 2 n minus 1 into 2 n اور 2 اس کو لکھ دیا 2 1 2 2 2 2 3 اور last 2 multiply n 1 سے لے 2 3 4 5 2 n minus 1 یہ 1 2 3 n tk اور 2 جو ہے وہ 2 کی power n تک ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھو جب 2 n کو ایک کم کرتے جائیں 2 n 2 n minus 1 2 n minus 2 اس پرکار جب 1 تک پہنچیں گے تو یہ 2 n factorial ٹھیک ہے تو یہ 2 n factorial بن گیا اور یہ ہمارے پاس 2 کی power n hd 1 2 n n factorial ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 last tk n یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے n factorial ہوتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس 5 5 5 میں دیکھو میں یہاں پہ ڈریکٹ اس کو بتا دیا میں نے سولو کر ٹھیک ہے اب try کر لینا کیونکہ بس value put کرنی n minus r factorial ہے n minus r factorial کی value کو evaluate کرنا ہے when n is equal to 6 اور r is equal to 2 اس کے اندر put کرو 6 minus 2 n 6 r 2 6 minus 2 4 factorial اور 4 factorial کی value کتنی ہوتی 24 done ٹھیک ہے بلکل simple sum ہے next b part b part میں evaluate کرنا ہے n factorial by r factorial into n minus r factorial when n is equal to 15 اور r is equal to 12 ٹھیک ہے n کی value مارے پاس 15 ہے اور r کی value مارے پاس 12 ہے اس کے اندر put کر دیں گے 15 factorial اور upon میں 12 factorial اور 15 minus میں 12 factorial یہ 15 factorial 12 factorial 15 minus 12 3 factorial اس کو سولو کر دیا بھی اس کو سولو کریں گے جب تو ہمارے پاس value دیکھو کیا آئے گی 15 multiply 14 multiply 13 اور multiply میں 1 multiply میں اس کو 15 14 13 12 factorial اور نیچے 12 factorial multiply میں 3 factorial کو ہم کیا write کر سکتے ہیں 3 multiply 2 12 سے 12 cancel کر کے ہمارے پاس answer آگیا 455 b part اس کا b کے بھی دو پاس next n factorial upon r factorial n minus r n ki value 6 r ki value 2 put کرنی ہے 6 factorial upon 2 factorial 6 minus 2 factorial 6 factorial upon 2 factorial 6 minus 2 4 factorial 6 factorial کو ہم کیا write out کرتے ہیں بھی کیا اس کو لکھتے ہم 6 multiply 5 multiply 4 factorial نیچے بھی 4 factorial 2 factorial کو ہم نے کھول دیا 2 multiply 1 4 سے 4 cancel 2 3 جا 6 5 multiply 3 15 تو یہ ہمارا 15 answer آگیا next sum کی طرف چلتے ہیں next ہمارے پاس 6 sum ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کو n factorial اور اسی value کو لکھتے n plus 1 n plus 2 n factor تک ٹھیک ہے اس کو prove کرنے ہم نے تو first of all جو 6 10 14 n factor تک اس کو کس پرکار سے write کرتے ہیں تو 2 6 10 14 n factor تک 2 کو لکھ لیا 2 multiply 1 2 multiply 3 10 کو 2 multiply 5 اور last کو n factor تک اس پرکار سے ہم نے لکھ لیا ٹھیک اس کو n factor تک چلیں لے کر چلیں ٹھیک ہے اب 2 کو تو اس کے n تک factor ہوگے اب دیکھو 2 کی power n اس کو 2 multiply 2 multiply 2 n تک it means 2 کی power n اور یہ value کیا بچ 1 3 5 up to last میں 2 n minus 1 تک write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو بیچ میں ہمارے پاس کون سے value نہیں ہے 2 1 2 3 سے لے n سے اس کو divide کر دیا اور 1 سے لے n تک multiply کر دی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا یہ 1 2 3 سے لے n ہے ہم نے اس کو کس form میں write کر دیا 2 multiply 1 دیکھو 2 کی power n time ہے تو ایک بار اس کو اس پرکار سے لکھ دیا 2 کی power 2 multiply 1 2 multiply 2 2 multiply n اور یہ 1 3 5 2 n minus 1 یہ value as tij رہے گی ٹھیک ہے اور نیچے دیکھو نیچے 1 2 n یہ ہمارا بن جائے n factorial ٹھیک ہے 2 multiply 1 2 2 multiply 2 4 اور یہ last 2 n تک جائے 2 4 6 10 اس way میں اور یہ as ڈیج رہے گی اور upon میں n factorial ٹھیک ہے اب دیکھو ان کو اکٹھا کر دیا 1 2 3 4 5 6 2 n اور 2 n minus 1 ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیا اکٹھا کر کے لکھ دیا تو یہ value کیا بنیں گی 1 2 3 4 2 n minus 1 2 n اور upon میں n factorial ٹھیک ہے اور یہ value دیکھو بھی 2 n 2 n minus 1 2 n minus 2 اس پہ 1 تک آ رہی تو 2n factorial بن جائے گا اور نیچے n factorial یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی کہ ہمارے پاس values کی کیا آئی ہے اب 2n factorial by n factorial کو n plus 1 اور n plus 2 اس factor کے ایک کوئلو بھی ہم نے proof پروف کرنے یہ جو پروف value دے رکھی ہے n plus 1 n plus 2 up to n ٹرم ٹھیک ہے چلیے 2n factorial کیا ہوتا ہے 2n 2n minus 1 2n minus 2 up to n plus 1 n factorial یہ last تک value جائے ٹھیک ہے کم کرتے جائیں گے پھر n کی form میں لکھیں اس کو تو یہ n factorial تک جائے گی اور نیچے n factorial ہے یہ cancel out ہو جائے n factorial ابھی cancel مت کرو کیونکہ یہ n factorial ہے اگر اس کو اس way میں لکھیں گے اس طرف سے n factorial n plus 1 پھر n plus 2 up to n my up to n factor تک جائے گا یہ value یہ value اور کی form میں لکھے تو یہ اس پرکار سے لکھے جائے گی ٹھیک اس کو پروف کرنا ہے کہ n bracket میں n minus 1 up to n minus r plus 1 اس کی value بھی یاد رکھنی بڑھے گی n factorial by n minus r factorial یہ اس کی value ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا n n minus 1 n minus 2 up to n minus r اور plus میں 1 یہ value value ہوتی n factorial اور by n minus r کا factorial ٹھیک ہے پھرسٹ left hand side لے لیں n n minus 1 اور n minus 2 up to n minus r plus 1 یہ value ہم نے لے لی اب دیکھو ہم نے اس کو multiply اور divide اس کے ساتھ کرنا ہے n minus r اور n minus r minus 1 up to 3 2 1 اس سے ہم نے کیونکہ دیکھو یہ یہاں پہ n up to is value جاری n minus r plus 1 ٹھیک ہے تو minus کا sign لگا کر اس کے ساتھ divide کرنے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ n minus 1 n minus 2 اب اس کو لکھ دیا up to 3 2 1 تک یہ جب value اس کے ساتھ لکھی جائے گی complete کے ساتھ تو n minus 1 n minus 2 up to 3 2 1 اس فرم میں لکھے جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نیچے جو value ہے وہ ہے n minus r اور n minus r minus 1 3 2 1 یہ last میں ایسی value ہے اب اوپر value دیکھو جب n کو کم کر کے لکھتے n bracket میں n minus 1 up to 3 2 1 تک چلتی ہے تو یہ n factorial کی value ہوتی ہے اگر ہم اس کو n bracket میں n minus 1 factorial تک روک دیں تو یہ یہاں تک آجے گی otherwise یہ value کس کی n factorial کی value ہوگی اور نیچے جو value n minus r میں کی value ہوتی ہے یہ next question آئے گا اس کو prove بھی کریں گے ہم یہ value کی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا sum 7th next 8th sum یہ دیکھو بھی یہ theorem آگئی ہے n minus r plus 1 into n factorial by n minus r plus 1 is factorial ہے وہ اس کے اقل ہوتا n factorial by n minus r factorial ٹھیک ہے یہ prove کرنا ہے تو left hand side لے لی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو n minus r plus 1 into n factorial multiply کر دی اس کی value کو کھول دیا n minus r plus 1 اور اس میں سے minus 1 کریں گے تو factorial لگ جائے گا یہ n minus r رہ جائے گا یہ value اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گی n minus r plus 1 n minus r plus 1 دونوں cancel ہمارے پاس value کیا بچ گئی n factorial by n minus r factorial یہ ہمارے پاس right hand side آ چکی ہے یہ جیز میں prove کرنی تھی ٹھیک ہے تو next ninth sum n next ninth sum n minus 1 prove کرنا n minus minus r minus 1 factorial plus r into n minus 1 factorial divide n minus r سارے factorial is equal to n factorial by n minus r factorial یہ وہی value بار بار آرہی ہے left hand side ایج تیج لکھ لی ٹھیک ہے اب اوپر بھی n minus 1 factorial ہے یہاں بھی n minus 1 factorial ہے اس کو comment لے لیا n minus 1 factorial کو ٹھیک ہے اب نیچے دیکھو یہاں پہ n minus r minus 1 factorial ہے تو اگر ہم اس کو n minus r سے multiply کریں تو یہ n minus r factorial بن جائے گا کیونکہ n minus r اور n minus r minus 1 یہ n minus r factorial بن جائے گا اس لئے ہم نے n minus r سے n minus r سے multiply اور divide کر دی plus r by n minus r factorial ہے تو اوپر ایج ڈیج رہے گا n minus r یہ value کیا بنے گی n minus r into n minus r minus 1 factorial تو n minus r factorial بن جائے گا اگر value کو کھولیں n minus r factorial تو value کس کے ایک کو لائے گی n minus r into n minus r minus 1 factorial جو denominator میں given ہے ٹھیک ہے اب دونوں کا ہم lcm لے لیں ٹھیک ہے lcm لینے کے بعد n minus 1 factorial n minus r plus r cancel n minus 1 factorial into n r factorial n minus r factorial n minus 1 1 factorial and n minus 1 factorial n minus 1 and m minus factorial n minus 1 into n minus 2 ben n minus r factorial is کل ہوتی ہے اسی کو ایک کم کریں گے تو یہ n فیکٹوریل ہو گیا اور اپن میں کیا ہے n minus r فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے یہ ہماری right hand side آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آج 9 sum complete کر لیے تو next ویڈیو میں ہم کریں گے next sum سے starting ٹھیک ہے تب ہی تک اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل والے ایکن کو جرور پریس کر کے ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you so much